بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ٹاپک کافی ڈیمانڈ کی تھی لوگوں نے یہ ایک نئی مارڈن دور کی بیماری ہے اٹینشن ڈیفشن ڈیسٹ ہائپر ایکٹیوٹی ڈیسارڈر اور اپیلیفسی تو یہ تینوں زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہی برین کی بیماری ہے آج آپ کو اٹینشن ڈیفشن ڈیسٹ ہائپر ایکٹیوٹی ڈیسارڈر کے بارے میں بتاؤں گا یہ بچوں کی ہے یہ اس کے بارے میں کاز تو یہ بہت بتاتے ہیں لمحی باتیں کرتے ہیں لیکن میری دو باتیں آپ یاد رکھنا اس کا زیادہ تر تعلق ہماری مارڈرن لائف سٹائل سے ہے مارڈرن ڈائٹ تو ہے ہی ہے لائف سٹائل کیا ہوا تھا کہ پہلے زمانے میں ہمارا جینٹ سسٹم تھا دادیاں نانیاں بچے کو سنبھال لیتی تھی بچے کو ٹائم دیتی تھی اس کے ساتھ باتیں کرتی تھی کھیلتی تھی چاچیاں ہوتی تھی سارا جینٹ سسٹم تھا یہ ابھی آئیسولیٹ جو ہیں یہ یورپ میں کیوں آیا سترسی سال پہلے اس کی وجہ یہی تھی کہ کمبائنڈ سسٹم انہوں نے فیملی توڑ دیا ابھی اکیلی ہے مدر کے پاس ٹائم نہیں ہے بچہ تنگ کر رہا ہے اسے کام کر رہا ہے وہ پکڑا دیتی ہے موبائل اس کو وہ الگا دیتی ہے ٹی وی اس کو بچہ خموشی سے بیٹھا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے وہ اپنا کام کرتی رہتی ہے اس کے نقصانات کیا ہوئے ایک تو یہ سیکلکل بیماری آئیں دوسرا بچہ بولتا نہیں ہے وہ ٹی وی دیکھتا ہے وہ اس لیے لیٹ بولنا شروع کر دیا تین تین سال بعد یہ ساری اس کی کنڈیوٹی ہے ابھی کوئی مانے یا نہ مانے اصل بیماری یہی تھی کہ ماں کی اٹینشن نہیں ہے تو اس وقت ماں نہیں تھی تو دادی کی دادی نہیں تو نانی کی ہوتی تھی اٹینشن گھر میں ہوتے تھے بہن بھائی ہوتے تھے ابھی ایک بچہ ہے ٹیم نہیں ہے بچے کو ڈے سکول میں چھوڑا بچہ تھوڑا سا رویا کام کرنا ہے موبائل پکڑا دیا ٹی وی پکڑا دیا لیپ ٹاپ پکڑا دیا اس لیے وہ بچہ بولنا بھی دیر سے شروع کر رہا ہے اور یہ بیماری زیادہ تر اسی وجہ سے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ اٹینشن بچہ دھیان نہیں دیتا ہے ایک کام دو تین منٹ زیادہ کر نہیں سکتا کوئی پانچ دس منٹ کام دیں ہومورک دیں گے وہ نہیں کر سکے گا ہر دو چاہی منٹ کے بعد وہ کام چینج کر دے گا کھیلنا بدل دے گا ایک ہیہ سے تنگ آ جائے گا فورا ہائپر اکٹیو ہوگا اس میں انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے بچے میں یہ ہے تو بڑی پاسٹیو چیز اس کو تو اگر کوئی کیش کرا لے اور ماں باپ اس کو ٹائم دیں تو یہ بچے اب بڑے ذہین ہوتے ہیں آگے جا کے بڑے بڑے نام ہیں اس میں اور تیسہ یہ ہے کہ وہ اس کو ایکسپریشن نہیں کر سکتا وہ مطلب کوئی کام اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا وہ بیٹھا بیٹھا ہوگا اس کلاسوں میں اگرم اٹھ کے بولنا شروع کر دے گا کوئی کام کر گا ہم توڑ پھوڑ شروع کر دے گا اور یہ بیٹھ نہیں سکتا یہ چلتے رہتے ہیں پھرتے رہتے ہیں یہ چلنے سے دوڑنے گزا ترجیح دیتے ہیں اس لیے ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے ہیپر اکٹیویتی ہیں سورہ دن یہی کام کرتے رہتے ہیں تو یہ ڈیس آرڈر ہے اس کے بارے میں دو تین قسم کے مت ہیں یہ ایک بچہ ہے اس کو آپ دیکھیں چار پانچ مل کے بھی نسم باگ سکتا اور پھر اس کے ٹیٹمنٹ کے بعد اس کے بارے میں کافی مت ہیں کوئی لوگ کہتے ہیں ان کا کوئی کیور نہیں ہے یہ اس کا کوئی دماغی نقص ہوتا ہے برین ڈیس آرڈر ہے نہیں کوئی جنیٹک بھی نہیں ہے پیرنٹ سے آتا ہے دادے نے یہ بھی جو اٹھا ہے یہ سب ڈاکٹروں کا ایک نیا ڈراما یہ ہے کہ جو چیز کا علاج نہ ملے انہوں نے جو کرنا ہو وہ کہہ دیتے ہیں یہ جنیٹک کے لیے جی جنیٹک کہاں سے آگے جنیٹک چاہیے میں انشاءاللہ لیکچر بناوں گا جنیٹک کے لیے تین لاک سال چاہیے چینج ہونے کے لیے یہ اپی جنیٹک ہے اپی جنیٹک مطلب محول کھانا پینا جہاں رہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں اس سے پیدا ہونی بیماری ان کو جنیٹک میں ڈال کے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں انہوں نے کرنا پڑتا ہے آپ کو تو یہ میتھ ہے ڈاکٹر کے لاش منتری ہیں یہ لائف کوچ ہیں ان کا سب سے بڑا سینٹر ہے انڈیا میں دیلی میں یہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مینٹل ڈیس آڈر نہیں ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بچہ بالکل نارمل ہے ہپر ایکٹیو ہے سب ٹھیک ہے مسئلہ کیا ہے کہ پرگنسی کے دوران ماں ٹینشن میں رہی ہے انگزائٹی میں رہی ہے ڈپریشن میں رہی ہے اور یہ آج کل بہت کامل مسئلہ ہے پہلے جنیٹ سسٹم میں تو ایسے نہیں ہوتا تھا بڑی خیال کرتے تھے پرگنسی کا خوراکیں کھلانی دیانے سارے کوئی جنٹ سسٹم ہوتا تھا کام نہیں کرنے دیتے تھے ابھی وہ سسٹم نہیں ہے ابھی وہ جاب بھی کرتی ہیں بچے بھی سنبھالتی ہیں گھر بھی اس لیے وہ ٹینشن سٹیس نوکری کا چھوٹی نہیں مل رہی پرابلم یہ وہ کہتا ہے بڑی وجہ ہے اس کی دوسرا سارا فارٹ وہ کہتا ہے ماں باپ کا ہے خاص کر ماں کا ہے اس کی نیٹیف تنکنگ ہے وہ جلدی بہت ہوتے ہیں جیسے پرابلم ہوتے ہیں بچے کا کہتے ہیں کوئی فارٹ نہیں ہوتا تیسرا اس میں سب سے امپارٹن جو تیوری ہے جس کو میں بھی یقین کرتا ہوں کہ نیوٹیشن ڈیفشن ڈائیٹ لے رہی ہیں مدر یہ فاس فورڈ لے رہی ہیں بچے کے جیسے میں نے لیکچر ففٹی فائی میں بھی بتا دیا تھا کہ اومیگا تھری ہے ویٹامن ڈی تھری ہے ویٹامن اے ہے ویٹامن ای ہے کے ٹو ہے اور آئیڈین ہے یہ بچے کے برین ڈیویلمنٹ کے لیے ہیلتی ڈیویلمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے یہ پہلے دن پرگنسی سے شروع کرنی چاہیے بلکہ پرگنسی سے بھی پہلے شروع کر دینی چاہیے دوسرا ہے انسونی زیسٹنس وہی ہائی کارپ ڈائٹ اوور ویٹ مدر ہیں تیسری وجہ جو سب سے امپارٹنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سی سیکشن ہونے شروع ہو گئے بچے آپ پرشن سے نارمل جنرلی ڈیویلی نہیں ہو رہی یہ بھی ایک بڑی وجہ پچیس پرشن بچوں میں یہ بتائی گئی ہے بریس فیڈ نہیں کرتی ماں جو ماں نہیں کر رہی بچے کو جو ماں ہے اس نے خود بھی بریس فیڈ نہیں کیا وہ بھی وہ دور آ گیا بھی دوسرا اٹینشن پیرنٹ کی مینلی ماں کی بلکل بچے کو ٹیم نہیں دینا یا کوئی پرابلم ہے یا بچے زیادہ ہیں تو اس کا تیٹمنٹ سب سے آسان ہے کہ ماں فل اٹینشن دے اور ڈائٹ دے اس کا آسان طریقہ ہے اس کے لیے کوئی زیادہ لمبے چوڑے نہ کرنا اس کی ٹیٹمنٹ سیکالوجیکل ہے جتنے سیٹی سکین ایم آر آئی کرائے ہیں برین کے سارے نارمل آئے ہیں اور میں آپ کو شروع شمیل جیسے میں نے بتایا تھا کہ اپلیپسی مرگی وہ بھی اسی کٹیگری میں ڈال دی گئی ہے بھی اس کا بھی اسی طرح سیکالوجیل سے ٹیٹمنٹ ہے سیکالوجیکل ٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے وہ پیشنٹ کو ٹیم دیتا ہے اس سے مہنگا بھی بہت ہے یہ ٹیم اگر ماں دے تو کروڑ گناہ جلدی ٹھیک ہوگی وہ دیتی نہیں ہے جلدی بہت ہے دوسرا اس کو سیکریفائی ماں تو نامی قربانی کا ہے بچے کے لیے اس کو بہت زیادہ اٹینشن دینی پڑے گی اسی اٹینشن ڈیسائیڈر ہے یہی کہ بچے کی ہر بات مانیں اس کو سٹیس نہ جانے دے ٹیم سپنڈ کرے اس کے ساتھ بجائے موبائل کے اس کو آؤٹڈور گیم پہ لے جائیں اس کو باغ ملے جائیں اس کو کسی ہوتر ملے جائیں اس کا کیرن بورڈ کھیلیں اس کے ساتھ لکن چھپن دوسری گیم میں کھیلیں وہ نہ دیں اس کو بیزی رکھیں اور سکول میں بھی ان بچوں کا یہی مسہ ہوتا ہے اس کو اگر وہ نہیں جا رہا تو نہ بیجیں کلاش منتری اس لیے یہ سمپل طریقے ہیں نہیں تو اس کی ٹیٹمنٹ میں آپ کو آگے بکاس بتاؤں گا ماں ایک ہی کام کرے کہ بچے کو اپنا دودھ پلائے ہر حال میں اور اس سے حمل کے دوران ڈائٹ جو میں نے بتائی ہے وہ دیکھ لے سب سے زیادہ پہلے مانگ کرے ٹیٹمنٹ کریں وہ ڈیفشنٹ ہے نوٹشن ڈیفشنٹ ہے آئی کم ہے ٹینشن میں ہے ٹیس میں ہے وہ دور کریں آسان طریقہ بتا رہا ہوں لائے بہت مہنگا ہے صرف جو سیکالوجیکل ٹیٹمنٹ ہے سیکیٹرسٹ امریکہ میں ایک سے دو لاکھ ڈالر پر سال ہو تین سو پانچ سال کی ٹیٹمنٹ ہے اور انڈیا میں پچاس سے ساٹھ لاکھ کیونکہ وہ آدھا گھنٹہ بچے ایک ساتھ کھیلتا ہے گپیں لگاتا ہے باتیں کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا یہ کا ماں دوسرے بچے بہن بھائی دادیاں بہت زیادہ ہے لائف بہت فاسٹ ہے یورپ میں بھی سی لیا تھا ابھی بھی کرونا میں آپ نے دیکھا ہے جو سب سے زیادہ ڈیتھ ہوئی ہیں وہ اولڈ ہوم میں ہوئی ہیں جو بوڑے وہاں رہتے تھے ان کے اٹنشن کوئی نہیں کیر کوئی نہیں ہے یہ علمیہ ہے بہت بڑا خدا کے لیے ہم اس پر رک جائیں ہم اس صرف نہ جائیں ہم اپنے سسٹم ساتھ جڑ جائیں مضبوط کر لیں میرے یہی رکویسٹ ہوگی یہ ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گے ایک ڈائٹ نیچر ڈائٹ پہ آ جائیں آرگینک فوڈ پہ آ جائیں اور دوسرا جہنٹ سسٹم یہ آخر میں آلبرٹ اینسٹین اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اسی ڈیسارڈر میں چار سال بعد یہ بولا تھا ذہنت آپ دیکھ لیں اس طرح اور بہت سے لوگ ہیں کافی سے جن کے ہیں وہ ویڈیو میں دے دوں گا آپ دیکھ لینا تو یہ ہے وہی باتیں ہیں سب سے نئی چیز کوئی نہیں ہیں وہی جو میں بتاتا آ رہا ہوں نیچرل فوڈ آرگینک ڈائٹ لو کربر ڈائٹ اور اٹنشن اور ٹائم دے بچے اچھا جی اللہ حافظ